میں ایک کا لکوا اڑکا بھی رہتی تھی میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں تمہارے ساتھ زندگی میں گزارنا چاہتا ہوں تم پلیس مجھ سے شادی کر لو یہ تم کیا کہہ رہی ہو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا دیکھو میں اتنی میر خاندان کی ہوں اور تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں کرا سٹیٹس نہیں ملتا تو ہم شادی نہیں کر سکتے نہیں میں تم سے بہت پیار کروں گا تم پلیس میری زندگی میں آ جاؤ بھی میں اپنا دل کھول کے تمہیں بتا سکتا کہ میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں تو میں بے شک اتنا امیر نہیں پر میں تمہیں پیار سچا کروں گا اور تم مجھ سے شادی نہ کرو گی تو میں پیٹ سے کود کے مر جاؤں گا رایا مرنے والا میرے پیچھے نہیں میں پیٹ سے کود جاؤں گا تو پھر کودو مرو میں نے ایک بار تم کو کہا نا کہ ہمارا سٹیٹس نہیں ملتا بھی ماں نہیں مانے گی تمہارے لیے میں کیا کروں سن کر کالوکوا پیٹ سے کود جاتا ہے گوڑی کوئی وہاں سے چلی جاتی ہے گھر جاتی ہے تو اس کی ماں گوڑی کو کہتی ہے تمہارے لیے بہت اچھے ہندان سے رشتہ ہے کیا کہتی ہو بیٹی جیسا آپ کو بہتر لگے آپ پیسہ ہی کیجئے کود سے گوری کوئی کی شادی ہونے والی تھی وہ شرابی تھا ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے شادی کے بعد ساری رات کوا گھر پہ نہیں آتا تھا اور کبھی اپنی سان سے کہتی ہے جی ابی شادی کو کتنے ہی دن ہوئے ہیں تو کالو جی ساری ساری رات کھڑ سے باہر رہتے ہیں آگر وہ کیا کرتے ہیں گوری کی سانس ان کے گھبرا جاتی ہے اور کہتی ہے تو بیٹا تمہارا شوہر نشہ کرتا ہے اگر تم اپنی زندگی اور میری زندگی بدلنا چاہتی ہونا تو پیار سے تم اپنے کوئے کی با کرو اس کا دل جیتو اس کو ایسا بناو کہ اس کا من گھر پہ ہی لگا رہے وہ باہر جایا نہ کرے جی آخر کیوں وہ نشہ کرتے ہیں کیا ہوا تھا کس وجہ سے پیٹی یہ بات مجھے کرنی تو نہیں چاہیے چلو میں تمہیں بتا دیتی ہوں مہارا پتی ایک کوئی کو پسند کرتا تھا اس سے بہت محبت کرتا تھا اور وہ ایک گریب خاندان کی تھی باپ کو تمہارے پتی پہ کچھ شک تھا اس وجہ سے اس کا رشتہ نہیں ہو پایا اس کوئی کی کہیں پہ شادی ہو گئی ہے تب سے وہ شراب پینا شروع کیا ہے اس نے اور اپنے زندگی برباد کر دی ہے اس نے وہ شادی کے لیے مانتا ہی نہیں تھا میں نے اس کی زبردستی تمہارے ساتھ شادی کی رہی ہے دیکھو اچھا بورے کو اچھا کر سکتا ہے بورا بورے کو اچھا نہیں کر سکتا جو ہونا تھا وہ ہو گیا اب تم میرے بچے کو سیدھا کر سکتی ہو جی یہ آپ نے کیا کیا میرے ساتھ اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا کوشش کروں گی ہم کو کالککوہ گھر پہ آتا ہے کبھی سے کوئی بات نہیں کرتا اور سو جاتا ہے صبح ہو جاتی ہے رانی اپنے پتی کو کہتی ہے دیورجی آپ کے لیے کھانے میں میں کیا لاؤں کیا کھانا پسند کریں گے آپ زہر لا دو میں نے تمہارے ساتھ کوئی بات کی کوئی شوک نہیں مجھے تمہارے ساتھ بات کرنے کا اگر تم نے میرے ساتھ کوئی بات کی تو میں تم کو بہت ہی ماروں گا یہ شادی میری ماں کی پسند سے ہوئی ہے تو میری ماں ہی تمہیں سنبھالیں گی میرا تمہارے ساتھ کوئی رشتہ نہیں کہہ کر کالککوہ وہاں سے چلا جاتا ہے انہیں شرابی دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر شراب پیتا ہے گوڑی کوئی کو اپنا پہلے والا عاشق یاد آتا ہے کونی بری گلتی ہو گئی ہے مجھ سے میرے پاس تو سب کوئی تھا مجھے اس قوے سے شادی کرنی چاہیے تھی جو مجھ سے پیار کرتا محبت کرتا آج میرے پاس پیسہ تو ہے لیکن پیار کرنے والا پتی نہیں میری تو زندگی برباد ہو گئی مجھے اپنی گلتی کا احساس ہو رہا ہے کاش میں اس کے ساتھ کب شادی کر لیتی نہ اس کو میں اپنے گھر میں ہی رکھ لیتی میرے پاس دنیا کی ہر چیز ہوتی اور ایک پیار کرنے والا شوہر بھی ہوتا سن کر اس کی سانس وہاں پر آ جاتی ہے اور کہتی ہے تو یہ تم کیا بات کر رہے ہو اور کس سے باتیں کر رہے ہو کیا بات ہے اتنی اداس کیوں ہو تم جی شام کو آئے تھے گھر پہ وہ آتے ہی سو گئے تھے صبح میں نے ان کو پوچھا کہ آپ ناشتے میں کیا کھائیں گے اور انہوں نے میری اتنی بیزتی کر کے گھر سے چلے گے اور مجھے کہتے ہیں کہ میری ماں نے ہی تم میں گھر پہ لائیا ہے تو میری ماں ہی تمہیں سنبھلیں گی آپ نے میری زندگی برباد کر دی آپ کو معلوم بھی تھا کہ آپ کے بیٹے کی زندگی برباد ہو چکی ہے دیکھئے میں بھی ایک کبھی ہوں میرے بھی کچھ حقوق ہے میرا پتی میرا ایک بھی حقوق پورا نہیں کرتا میں اپنی زندگی سے بہت تنگ آ گئی ہوں میں کیا کروں ماں جی کو بیٹا تم صبر کرو سب کچھ اچھا ہو جائے گا تم پریشان مت ہو تمہیں میں سکھڑ میں لے کر آئی ہوں تمہیں کوئی بھی تکلیف کا موقع نہیں دوں گی میں شام کو کالک کوا گھر پہ آتا ہے اور اس کی ماں کہتی ہے تمہاری پتنی بھی ہے اس کی طرف توجہ کیوں نہیں دیتے ہو وہ تو تمہیں چھوڑ کے چلی گئی اس کے گم میں اپنی زندگی کیوں برباد کر رہے ہو تم میری بھی زندگی برباد کر رہے ہو اور اپنی بی بی کی بھی زندگی برباد کر رہے ہو وہ کیا ہے وہ تو اپنی زندگی میں خوشحال ہوگی کہا اس نے تمہارے ساتھ کیا تم اس کی سزا اپنی ماں اور اپنی بی بی کو کیوں دے رہے ہو بات یہ ہے کہ جو میری بی بی ہے اس میں مجھے ذرا بھی محبت اور پیار نہیں آتا نہ معلوم کیوں ہے ایسا اس کو دیکھتا ہوں بہت ہی گصہ آجاتا ہے میں نے آپ کو کہا بھی تھا کہ میری ابھی نہ شادی کریں آپ نے میری زبردستی شادی کی اس کی بھی زندگی برباد کر دی مجھے سنبھلتے سنبھلتا تھوڑا وقت لگے گا آپ کو بھی جلدی تھی اب آپ خود ہی سنبھالو کہ کر کالو کوا پھر گھر سے باہر چلے جاتا ہے رانی قوی آتی ہے اور اپنی سانس کو کہتی ہے جی میں جا رہی ہوں اپنے گھر میں یہاں تو مجھے میرا شوہر میری طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا اور جب دل کرے گا میں آ جاؤں گی میں چلتی ہوں کہ کر رانی قوی اپنے مائکے میں آ جاتی ہے اور آ کر اپنی ماں کو کہتی ہے میری زندگی تو برباد ہو گئی ماں ماں جس کے ساتھ آپ نے میری شادی کی ہے وہ شرابی ہے ہماری شادی کو تین مہینے ہو چکے ہیں اب تک میری شوہر نے پیار کی نظر سے میری طرف دیکھا ہی نہیں وہ مجھے پیار کرتا ہے وہ مجھے صرف نفرت کرتا ہے ماں میری زندگی برباد ہو گئی ماں سن کر اس کی ماں کے پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے اور اس کی ماں کہتی ہے کہ کیا ہوا تمہارے ساتھ بہت غلط ہوا ہے میں کل ہی جا کر تمہاری سانسے بات کروں گی کہ اس نے ہماری قوی کے ساتھ شادی کر کے ہماری قوی کی زندگی کیوں برباد کر رہا ہے تم پریشان مت ہو میں کل ہی تمہاری سانسے ملنے جاؤں گی تم آئی ہو جاؤ تم آرام کرو میں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں اگلے ہی دن اس کی ماں اس کی سانس کے پاس جاتی ہے اور جا کر کہتی ہے کیا بات ہے میری بچی کل گھڑ میں روتی روتی آئی ہے آپ نے اس لئے ہماری قوی کے ساتھ اپنے قوی کی شادی کی تھی کہ وہ ہماری قوی کو رولائے پیار نہ کرے کہ بیٹے کی زندگی برباد ہو چکی ہے تو آپ نے ہماری بیٹی کی زندگی کی عمر بات کی ہے تو بہن میں مانتی ہوں کہ میری گلتی ہے مجھے ماف کر دو دیکھو میرے بیٹے کو سنبھلتے سنبھلتے تھوڑا وقت لگے گا اور ہمارے گھر کا محول بلکل اچھا ہو جائے گا آپ خبرائے نہیں یہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہونی کو کون ڈال سکتا ہے اب ہمیں آگے کا سوچنا چاہیے پیچھے کا جھگرہ نہیں ڈالنا چاہیے آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میرا بیٹا آپ کی بیٹی کو پیار محبت کرے گا کہ آپ کی بیٹی کو بہت ہی محبت سے لیا تھا میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں اسی محبت کے ساتھ ہماری گھڑ میں آپ کی بیٹی رہے گی دیکھے بہن مجھے آپ کی باتوں پر یقین ہے آپ میری بیٹی کو بیع کر دو لیا ہے لیکن اسے ہوش رکھنا بھی آپ کا فرض ہے بہن تم پریشان مت ہو میں اسے اتنا ہوش رکھوں گی تم خبراؤ نہیں کہہ کر اس کی ماں وہاں سے چلی جاتی ہے شام کو جب کوا گھر پہ آتا ہے تو بیٹا تم اپنی بطنی کو ہوش رکھو اور مجھے بھی ہوش رکھو اپنی زندگی بہتر جیو تو میں بھی کہیں پہ جا کے ٹو مروں گی پھر تم اپنی منمانی کر لینا میں رسوا اور بدنام کرو گے تو مجھے کہ اچھا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے ہے تو مجھے مار دو جاؤ اور اپنی بیوی کو لے کے آؤ اگر تمہاری بیوی کی طرف سے مجھ کو کوئی شکایت ملی تو میں گھر چھوڑ کے کہیں پہ جا کر مر جاؤں گی پھر تم ہو جانا سمجھے تم تم ایسا کرو کئی دنوں تک اس کو وہاں پر ہی رہنے دو میں اس کو جب چاہوں گا جا کر لے آوں گا تم پریشان مت ہو ایک دن رانی کوئی جنگل میں سیڈ کرنے کے لیے جاتی ہے وہاں پر اس کا پرانہ عاشق ملتا ہے رانی اسے دیکھتی ہے دیکھتے ہی رو پڑتی ہے دیکھو مجھے معاف کر دو مجھ کو بہت بری سزا ملی ہے میں اپنے پیسے کے کمنڈ میں آکے میں نے رسال بہت غلط کیا مجھے معاف کر دو مجھے احساس ہو گیا ہے کہ جتنی مجھے محبت تم کر سکتے ہو کوئی نہیں کر سکتا پیسے کا کیا ہے پیسہ تو قسمت کی کھیل ہے پرانی جب سے تم مجھے چھوڑ کے گئی ہونا میں نے تمہاری یاد میں شادی بھی نہیں کی ایک ایک دن میں ایک بار سوچا اور اللہ سے مانگا کہ اللہ مجھے وہ لٹا دے دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہوا دیکھو ابھی تک میں نے شادی نہیں کی ابھی بھی وقت ہے تم اسے شادی کر لو دونوں ساری زندگی بہت خوش رہیں گے مان جاؤ پلیس باتیں سن کر کوئی بہت خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے میں تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لئے تیار ہوں وہ دونوں اپنی زندگی میں بہت ہی خوش ہو جاتے ہیں کہانی سے ہمیں یہ سکھ ملتی ہے کہ زبردستی کے رشتے نبھائے نہیں جاتے اچھا پیار کرے اس کے ساتھ شادی کرنے چاہیے دوستو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک پہنٹی رہے ہماری ویڈیو اپنی زندگی نہیں ڈیوی آپ نہیں جاتے کھنٹی رہے خzinho اللہ